السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم قیسط نمبر پانچ سو اکہتر رائیوانڈ کا اجتماع حکومت کی تحویل میں اٹھانوے فیصدی امارت کے ماننے والوں پر دو فیصدی شرائیت والوں کا قبضہ بدعات حسنہ اور بدعات سیئہ دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہو والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہو اما بعد رائیوانڈ مرکز میں پرانوں کا جوڑ مارچ دو ہزار انیس رائیوانڈ مرکز میں پرانوں کا جوڑ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ مارچ دو ہزار انیس شروع ہوا سارا مرکز سیکوریٹی اہلکاروں کی چھاؤنی بنا ہوا ہے جن میں یونی فارم اور بغیر یونی فارم کے اہلکار گھومتے پھرتے ہیں جب سے تبلیغی کام اور اس کے اجتماعات رائیوانڈ مرکز میں شروع ہوئے ہیں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ وہاں حکومت سے سیکوریٹی اہلکار کے تعینیات کی نوبت آئی ہو یہ پہلی مرتبہ اس طرح کا معاملہ ہوا تبلیغی اجتماع تو اسلامی ملت اور قوم کی بہبودی اور فلاح کے لیے رکھے جاتے ہیں اور سب کی رائے اور مشورے سے تیہ کیے جاتے ہیں تو پھر ان میں سیکوریٹی کے اہلکاروں کی ضرورت کیوں پڑ گئی جعلی اور فرادی تحریکوں کو مخلوق کے سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے جعلی اور فرادی تحریکوں کو مضبوط کرنے کے لیے گنڈوں اور سیکوریٹی والوں کی ضرورت پڑتی ہے اس لیے کہ یہ تحریک مردہ ہوتی ہے بے جان اور بے روح جس طرح مردے کو قبرستان تک لے جانے کے لیے چار کندھوں کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح باطل تحریکوں کو چلانے اور منوانے کے لیے چار کندھوں کی ضرورت ہوتی ہے نمبر ایک گنڈوں کا سپورٹ نمبر دو مال کا سپورٹ نمبر تین حکومتی قانون کا سپورٹ اور نمبر چار پمفلیٹس کتوب جرائم اور میڈیا کا سپورٹ ان چار بیساخیوں کے بغیر ان کی مردہ شرائیت ایک قدم بھی نہ چلے میسور کرناٹک کے اجتماع میں سیکڑوں موٹرسائیکلیں نوجوانوں میں باٹی کے اس پر بٹھا کر لوگوں کو اجتماع میں لے آؤ تاکہ مجمع زیادہ لگے مراد آباد کے اجتماع کا پرندال بندروں نے پھار دیا اور بندروں کے جھنڈ ہر روز تباہی مچاتے رہے کسی نے مشورہ دیا کہ لنگوروں کو اجتماع گاہ میں پرندال کے کھمبوں سے جگہ جگہ پر باندھیا جائے جنہیں دیکھ کر بندر نہیں آئیں گے پھر علی گڑ کے کسی گاؤں سے کرائے پر لنگور لائے گئے جن کا روز کا کرایا سولہ سو روپے تھا پندال کے کھمبوں سے باندھیا گیا لیکن معاملہ الٹا ہوا بندر تو رک گئے لیکن آدمی اجتماع میں آ کر لنگوروں کے خوف سے واپس گھر چلے گئے آزم گڑ کے اجتماع میں دیہاتیوں کو اجتماع میں لانے کے لئے ہاتھی کرائے پر لئے گئے لوگ ہاتھیوں پر بیٹھ کر اجتماع گاہ میں آئے لیکن ہاتھیوں کے پاخانے اور پیشاب نے آزم گڑ کی سڑکوں کو تافن سے بھر دیا بڑی بدنامی اٹھانی پڑی بنگلہ دیش کے فروری دوہزار انیس کے اجتماع میں عوام تو آئی نہیں بلکہ ملک کے سارے دینی مدارس کو اجتماع کی چھپتی دے دی گئی ایسا عمل پہلی بار ہوا تلوہ اور ان کے خاندان والوں کو پاوند کیا گیا کہ تمہارے سارے خاندان کے مرد اور بچے اجتماع میں شرکت کریں ورنہ بچے کو مدرسے سے نکال دیا جائے گا حکومت کے لوگوں نے محسوس کیا کہ شرائیت کے اجتماع میں بچے بچے کیوں ہیں اور ان کے خاندان والے تبلیغی نہیں لگتے اب رائیونڈ کے پرانوں کے جوڑ پر قبضہ جمانے کے لیے بھی تلوہی کو استعمال کیا گیا اور گنڈوں اور سیکوریٹی اہلکاروں پر خوب مال خرچ کیا گیا تاکہ جوڑ کو قبضے میں لیا جائے اور دنیا کو بتایا جائے کہ شرائیت ابھی پوری طرح مری نہیں ہے بلکہ ابھی بھی کچھ سانس زندہ ہے تاکہ امت شرائیت کو تسلی ہو رائیونڈ مرکز کو ککرائل مرکز نہ بننے دے سبر سے کام لے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ہماری یہی التجاہ ہے کہ بنگلہ دیش والا معاملہ رائیونڈ مرکز میں ہرگز نہ ہونے دے شرائیت والے جو کچھ کرنا چاہتے ہیں کرنے دے عامال میں شریک ہو انتشار ہرگز نہ ہو ہمارے دعوتی اسلوب میں ہارجیت والا معاملہ نہیں ہے سب اپنے ہیں مجمع کی خدمت کرے اجتماع ختم ہوگا لوگ آفیت کے ساتھ اپنے گھروں کو پہنچ جائیں گے پھر اپنی کوشش اور جستجو کر لینا یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے عرباب حکومت کی ذمہ داری آج کل جنگل کا قانون باقی نہیں رہا خاص کر تہذیب یافتہ ملکوں اور شہروں میں اگر کوئی گروپ یا پارٹی کسی دوسری پارٹی کے بارے میں شکایت درج کرائے تو قانون یہ کہتا ہے کہ محکمہ والے وہاں جائے اور انکوائری کرے اور علاقے کی عوام سے بھی جانچ کرے محض شرائیت والے فرقہ جو بمشکل دو فیصدی بھی نہیں ہیں اس کی باتوں کی تصدیق کر کے امارت والی عوام جو اٹھین میں فیصد ہے اور جن کے ساتھ ملک کے سارے مشہور مدارس اور علماء کرام بھی کھڑے ہیں سیدھے سادھے لوگوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا اور دھمکیاں دینا یہ کونسا انصاف ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ شکایت کرنے والے فرادی لوگ ہیں جنہوں نے مزاربے کے نام پر عوام کا خرب و روپیہ کھا چکے ہیں ان لوٹیروں کی باتوں کی تصدیق کرتا ہے تعجب کی بات ہیں یہ بدنام زمانہ لوگ تبلیغی کام کے عارم حکومت اور عوام کے سامنے اپنی پارسائی جتانے میں لگے ہوئے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور ان کی تبلیغ کو ان لوٹیروں سے کیا واسطہ اصلی تبلیغ اصل تبلیغ جو امیر و امارت کے ساتھ ہو سنت حسنہ ہے اور عالمی شورا والی بغیر امارت اور بغیر امیر والی تبلیغ نقلی ہے اس لیے کہ کتاب اور سنت اور صیرت کے خلاف اور کمیونیزم والے منشور پر چلتی ہے گمراہ ہے عام طور سے اصلاحی تحریکیں جب شروع ہوتی ہے تو وہ کچھ خاص عامال بھی اپنے ساتھ لاتی ہے ابتداء میں تحریکوں میں وہ خاص عامال محض ذریعہ اور تدبیر ہوتے ہیں مقصود نہیں ہوتے نتیجتاً ان سے بہت فائدہ بھی ہوتا ہے مثلاً تصوف کی ترتیب اور اس کے خاص انداز کے ذکر اور ذکار ماضی میں لوگوں کو اللہ والا اور مالداروں کے مال سے اور سلطانوں کے دربار سے بے نیاز رہنے والا بناتے تھے مگر بعد میں وہ روح باقی نہیں رہی ہر کوئی مال اور مالداروں کا دلدادہ بنتا چلا گیا حالانکہ انہوں نے ذکر جہری اور مراقبے میں کوئی کمی نہیں کی مگر عامال کی روح نکل جانے سے صوفی بھی منصب اہدہ مال و مطا پر رال ٹپکانے والا بن جاتا ہے صوفی نمائن پیروں کی کروڑوں کی جائداد شاہی محلات جیسے گھر ملیں گے باتیں نبیوں والی اور گن یہودیوں والے جب ان کے عامال کی روح ختم ہو جاتی ہے تو یہ لوگ پھر اپنے باپ دادے اور شجرے اور نصب ناموں کے بلبوتے پر اپنی دکان چلاتے ہیں یہی حال شرائیت والوں کا ہے کہ ان کے پاس کوئی دعوتی عمل تو رہا نہیں رہ گیا ہے تو صرف تین گزرے ہوئے عمرہ کے نہج کا تذکرہ اب ان سے کوئی پوچھے کہ سیرت طیبہ تو یہ کہتی ہے تو اس کی طرف آؤ تو جواب یہ دیتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولُ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ اور رسول کی اتاری ہوئی تعلیم کو اپنا ہو تو وہ کہتے ہیں ہمارے لئے اکابرین یعنی ہمارے باپ داداؤں کی تعلیم کافی ہے تبلیغ کا جو بھی مخصوص عمل ہے اس کو مولی علیہ صاحب نور اللہ مرقدہور کاندھلوی نے انیس سو چھبیس میں انتظامی لحاظ سے ہی ترتیب دیا تھا جیسے مدارس کا نصاب ہوتا ہے ویسے ہی تبلیغ میں فضائل کی کتابیں ہیں جیسے مدارس میں آٹھ سال کا عالم کورس ہوتا ہے دو سال کا قرآن کا کورس ہوتا ہے پانچ سال کا ناظرہ کورس ہوتا ہے اسی طرح دعوت و تبلیغ میں بھی مقامی کام چلہ چار مینے سہروزہ وغیرہ کی ترتیب ہے مدارس والوں کے لئے بھی علم برقرار رکھنے کے لئے ساری زندگی کتابیں پڑھتے رہنا ضروری ہوتا ہے خواہ مولوی کے حصیت سے پڑھے یا طالب علم کے حصیت سے تبلیغ والوں کے لئے بھی زندگی ور مقامی کام چلے چار ماہ ضروری ہے خواہ عامی کے حصیت سے لگا یا پرانے ساتھی کے حصیت سے یا امیر کے حصیت سے ظاہرے دونوں کی ترتیب میں مکمل مشابیت نہیں ہے کیونکہ دونوں کا مقصد اور حدف الگ ہے مدارس میں صرف تعلیم میں پختہ کرنا مقصود ہوتا ہے نماز زکاة حج تجارت قصب باش وغیرہ کے عملی مشق مدارس میں نہیں ہوتی زمنی طور پر نماز کا احتمام ہوتا ہے مگر حج اور روزے کے دنوں میں اکثر مدارس ویران ہو جاتے ہیں اور اگرچہ آج بہت سارے مدارس تجارت کا اڈا اور پیسے کمانے کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ یہ مدارس کے مقصد میں فساد اور تحریف ہے یہ مدارس کی اصل کیفیت نہیں ہے دوسری جانب تبلیغ میں چھے نمبر کی عملی مشق ہوتی ہے کلمہ نماز علم و ذکر اکرام مسلم اخلاص نیت اور تبلیغ لہذا تبلیغ کے کام کا دائرہ زیادہ بڑا ہے مدارس کے کام کو چھوٹا مگر زیادہ گہرہ کہہ سکتے ہیں تبلیغ کا حدف اور منزل تمام انسانوں کی اصلاح ہے البتہ جن لوگوں کے سچا اسلام قبول کرنے کی امیت زیادہ ہوتی ہے خاندانی مسلمان ان پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے اور جن کے قبول کرنے کی امیت کم ہوتی ہے ان پر کم توجہ دی جاتی ہے مثلا غیر مسلم دوسری جانب مدارس کا حدف بہت چھوٹا ہوتا ہے صرف شوق رکھنے والے چھوٹے باصلائیت ذہین بچے جو داخل امتحان میں کامیاب ہو آج تبلیغ سنت حسنہ بھی ہے اور بدعت سیعہ بھی مرکز نظام الدین والی اصل تبلیغ سنت حسنہ ہے اور بے ٹھکانہ بے امیر شرائیت والی پارٹی کا عمل بدعت سیعہ ہے غور کرنے کی بات یہ ہے کہ آج تبلیغ کے عمال میں اس کی روح اور حقیقی نفع دونوں غالب ہیں اس لیے کہ یہ عمال ماں انا علیہ و اصحابی کے طریقے پر کیے جاتے ہیں سیرت طیبہ کو نظر انداز کر کے اگر صرف گزرے ہوئے اکابر کے نہج و طریقے میں سواب حاصل کرنے کے لئے جو عمال کیے جاتے ہیں تو پھر یہ نیع عبادت بن گئی اب یہ محض انتظامی امور یا اصلاحی تدبیر نہیں رہے بلکہ دین میں اضافہ اور مردود گمراہی بن گئے لہذا شرائیت والی تبلیغ بیدت سیعہ شمار ہوگی اس وقت تبلیغ کی باغی عالمی شراء پارٹی کے عمل کی یہی حالت ہے کہ ان کے نزدیک فضائل عمال ہی کی تعلیم ضروری ہے اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث منتخب پڑھنا حرام ہے کیونکہ عمرہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منتخب احادیث نہیں تھی اسلامی کتابوں کو برباد کرنے والے چنگیز خان کی راہ پر چلتے ہوئے شرائیت والی پارٹی نے بنگلہ دیش کی مسجدوں میں بازابتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یعنی منتخب کو جلایا ہے اور شرائیت والے اپنے طریقے کے علاوہ تبلیغ کرنے والے کو جہنمی بھی سمجھتے ہیں موقع ملنے پر ان کا خون بھی بہاتے ہیں ان کو قتل بھی کرتے ہیں اصلی تبلیغی جماعت کار خیر اور سنت خسنہ ہے اور شرائیت والی جماعت بدعات اور سنت سیئے آ ہے تبلیغ کے عمال میں کمی زیادتی ہوتی رہتی ہے ضرورت اور نفع کے لحاظ سے تدبیریں بدلتی رہتی ہیں اپنے طریقے سے ہٹ کر کام کرنے والوں کو لعنت اور ملامت نہیں کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوا کہ یہ لوگ تبلیغ کے عمال کو محض اصلاح کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں مقصود عبادت نہیں مرکز نظام الدین والی اصلی تبلیغی جماعت نے نساب میں ایک نئی کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر مبنی منتخب احادیث داخل کر دی ہے اور کسی اصلی تبلیغی نے نساب کی تبدیلی پر اعتراض نہیں کیا کیونکہ سب کے نزدیک یہ محض انتظامی معاملہ تھا ماضی میں اصلی تبلیغ والے ہند میں اور بنگلہ دیش میں صرف ایک عالمی اجتماع کرتے تھے اس سال انہوں نے ملک کے ہر حصے میں عظیم الشان اجتماع منعاقت کیے ہند میں بھی بنگلہ دیش میں بھی ترتیب بدلنے پر کسی نے اکابر کا راستہ چھوڑنے کا الزام نہیں لگایا موجودہ تبلیغ امیر نے اس کے علاوہ بھی کئی تبدیلیاں کی مثلا بیرون کی چار ماہ کی جماعت کے وجہ پانچ ماہ کی جماعت وغیرہ وغیرہ اصلی تبلیغ والے صرف اپنے ہی طریقے کو ضروری نہیں سمجھتے یہی وجہ ہے کہ ان کے عالمی مرکز میں آج بھی مولانا زہر الحسن کاندلوی کے نام سے ایک ملساب موجود ہے جو مرکز نظام الدین میں رہتے ہیں مگر باہر جا کر ان کے جانی دشمنوں یعنی شرائیت پارٹی کی حمایت میں تقریدیں کرتے ہیں اگر اصلی تبلیغ والے صرف اپنے ہی طریقے کو درست سمجھتے تو زہر صاحب کو کبھی برداشت نہیں کرتے دوسری جانب شرائیت پنچائیتی پارٹی والوں کا جہاں بس چلتا ہے وہاں لاتھی ڈنڈا چاکو چھوڑا استعمال کر کے بھی اصلی تبلیغ کام کو روکنے کی پوری کوشش کرتے ہیں اصلی تبلیغ والوں کا ان سب تبدیلیوں کو خاموشی سے قبول کرنا صاف ثابت کرتا ہے کہ وہ تمام تبلیغی امور کو محض وسیلہ ذریعہ اور تدبیر ہی سمجھتے ہیں اگر مستقل عبادت یا دین سمجھتے تو جس طرح زہر کی چار اکات کو پانچ نہیں کیا جا سکتا اسی طرح بیرون کی چار ماہ کی جماعت کو بدل کر پانچ ماہ کیے جانے کو قبول نہ کرتے بدعات بھی کینسر جیسی بیماری ہے کینسر سے جسم میں اضافہ ہوتا ہے مگر یہ فائدہ من نہیں بلکہ قاتل ہوتا ہے بدعات میں بھی دین میں اضافہ ہوتا ہے مگر یہ بھی دین کے لئے قاتل ہے کبھی بیماری آدمی کو کمزور کر دیتی ہے اور جسم ٹوٹ فوٹ کر بکھر جاتا ہے اور کبھی آپریشن کرا کر فاسد خون یعوز کو نکال کر یا ان کے نکل جانے سے جسم دوبارہ سہت مند ہو جاتا ہے تبلیغ کے کام میں بھی بدعات کا پہلو نمائع ہونے لگا تھا مگر اللہ کے شان کے فونسی پھوٹی اور فاسد مادہ خود ہی باہر نکال لیا گیا چنانچہ بدعاتی تبلیغی مثلا مرانہ ابراہم دیولا عمد لات صاحب وغیرہ کو کسی نے نکالا نہیں یہ خود ہی اس طرح نکل گئے جیسے فونسی پھوٹنے سے گندگی نکل جاتی ہے اور آج کا سہت مند تبلیغی جسم پھر سے سنت حسنہ کے مقام پر پوری آنبان اور شان کے ساتھ کھڑا ہے ترجمہ جس نے اسلام میں اچھی سنت شروع کی اس کو سنت پر اپنے عمل کا اور اتباہ کرنے والوں کے عمل کا ثواب ملے گا بانی کو ثواب ملنے سے اتباہ کرنے والوں کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی جس نے اسلام میں بری سنت یعنی بدعات جاری کی ان کو بدعات پر اپنے عمل کا بھی گناہ ہوگا اور اتباہ کرنے والوں کے عمل کا بھی بانی کو گناہ ملنے سے اتباہ کرنے والوں کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی صحیح روایت ہے اللہ اجتماعات کو قبول فرمائے